السلام علیکم پاک ٹی وی ٹونٹی فور میں خوشان دی ہم باوزو کہہ رہا ہوں کہ میں یا میرے بازو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم نہ کبھی بکھے ہیں نہ بکیں گے نہ کسی سے کچھ لیا ہے نہ کچھ لیں گے ہاں کوئی ہمیں عزت دے گا ہم عزت دیں گے عزت دے گا تو عزت دیں گے گولی مارے گا پھول ہم بھی نہیں پھائیں گے اب enough is enough بہت ہو گیا ہم ان لوگوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یار بس کرو بس کرو یہ بلوشتان متحدہ محاص کے بازو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لڑایا جہاں قومی طرح نہ بند ہوتا تھا آپ لوگوں نے سکولوں میں جا کے قومی طرح نے چلوائے لوگ پاکستان یہاں تک کہ پچھلے عدوار میں وزیر پاکستان کا جھنڈا لگانے سے گرتے تھے آپ لوگ نے گھروں کے اوپر سینوں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا میں آپ لوگوں پر سخر کرتا ہوں شاید ہی یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے بلوشتان متحدہ محاص کے پلیک فارم پر قومی طرح نہ بجائے گیا اس کے بعد دوسروں نے بجانا شروع کر دیا بلوشتان کے تاریخ میں پانچ سو میٹر کا جھنڈا آج تک کسی نہیں لے رہا ہے بلوشتان متحدہ محاص کے غیرت منتازیوں نے لے رہا ہے میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو دو ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو کبھی مستنگ میں مستنگ میں چودہ اگست کا جلوش کبھی نہیں نکلا میرے دیوار ساں بیٹھے میں وہ سامنے وہ گوائی دیں کہ مستنگ میں نہیں نکلا مستنگ میں بلوشتان متحدہ محاص اور میرے مختلف اقوام کے بھائیوں نے چودہ اگست کا جلوش نکالا کچھی میں چودہ اگست کا جلوش کبھی نہیں نکلا یہاں بھی اور پارٹیاں بھی ہیں اور آپ دیکھ لیں اتنے سے آپ میرے خیال میں آٹے میں نمک برابر ہو لیکن آپ نے لوگوں کو سکھایا آپ نے لوگوں کو دکھایا کہ محبت کس کو کہتے ہیں لیکن افسوس پھر بھی ہمارے گھروں کو تلاشی کیا جاتا ہے میرے وائس چیئرمن کے سینے سے پاکستان کے بیض کو اتارا جاتا ہے یہ افسوس ہے یہ کس طرف ہمیں دکھلنا جاتے ہیں اپنا کوشش کریں ہم اس طرف کبھی نہیں جائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے ملک ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب پٹن پر کلک کرے اور بیل کے نشان پر بھی کلک کرے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ